اس لڑکی نے کیا سوچا میرا باپ بیمار میری ماں بیمار میں نے آج پیسے کمانا ہے لیکن پیسے کیسے کمانا ہے کچھ آتا تو نہیں جسم بیچنا ہے اس نے میک اپ کا سامان بھی نہ تھا مو دھولا چادر ڈالی اور چھپ چھپا کر اس بازار میں پہنچی جہاں پر جسم بیچے جاتے تھے اس بازار میں پہنچی جہاں جسم بیچے وہاں جا کر کے بیٹھ گئے کبھی جسم نہ بیچا تھا بلکہ کبھی چہرہ بھی نہیں کھولا تھا اتنی حیاء ودار تھی ویسے گھر میں پلی تھی لیکن آج وقت نے اس کو اپنا جسم بیچنے پر مجبور کر دیا تھا چہرہ کھول کے بیٹھی لیکن اللہ کی شان لوگ آتے اس حسن کے مارکٹ میں خوبصورتی کے مارکٹ میں جیسے لوگ اس کے قریب آتے فوراں نظر جھک جاتی اور آگے وڑ جاتے اس سے کم حسین اور جمیل جو کم حسین اور جمیل تھی ان کو اٹھا اٹھا کے لے گئے شام سے آدھی رات ہو گئی رات کی سیاں ظلفیں اس کے کمر تک لٹکنے لگی تو کیا ہوا جب سب بازار حسن کی رانائیاں ختم ہو گئی تو یہ رولر نہیں لگی پھوٹ پھوٹ کے آج عزت کا سودا کرنے آئی تھی لیکن کوئی خریدار نہ ملا بظاہر ناکار لیکن حقیقت میں کامیاب ہو کر جب وہ لوٹنے لگی اپنے گھر تو شریف ماں باپ اور شریف بہنوں نے ماتم قسمہ بپا کر رکھا تھا بیٹی سر شام سے غائب ہے آدھی رات ہو گئی نظر نہیں آتی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو باپ نے کلیجہ پکڑ لیا بہنوں نے دروازہ کھولا ماں پچھانے کھا کے گرنے کے قریب ہوئی تو باپ نے رنیائیوی آواز سے بیٹی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا کہاں گئی تھی وہ ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی بتا تو دوں گی کہاں گئی تھی لیکن پہلے معافی کی طلبگاروں مجھے معاف کر دو ماں باپ نے کہا بتا اوہ عقل کی دشمن کہاں گئی تھی تو بیٹی نے اپنے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا بابا تیری بیماری دیکھ نہیں سکتی تھی تیری دوا کے لیے جب کوئی انتظام اور انسرام نہ ہوا تو میں نے سوچا آبرو بیج کر تیرا علاج کروں گی اور آبرو بیج کر اپنی بہنوں کی شادیاں کر دوں گی اگر ایک کی آبرو لٹ کر پانچ کی آبرو بشتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں باپ نے کلیجہ پکڑا ماں نے سینہ تھاما کہا کیا بکتی ہے لیکن کہا بابا میں ناکام لوٹی ظاہر میں مگر حقیقت میں کامیاب کہ میں بازارِ حُسن میں بیٹھی تھی تو جو بھی میرے قریب آتا تھا اس کی گردن جھک جاتی تھی اور وہ گزر جاتا تھا بلاخر مجھے کوئی نہ لے گیا اسی لیے تو آدھی رات کو آئی اگر کوئی لے جاتا تو رات کو کیوں آتی صبح کو آتی بابا باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا میری بیٹی واللہ اس بازارِ حُسن میں آدھی رات تو کیا اگر زندگی بھر بھی تو بیٹھی رہتی تو انشاءاللہ تجھے کوئی نہ لے جاتا کہا کیوں کہا بیٹی اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کما تدین و تدان تم جیسا کروگے تمہارے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا بیٹی مجھے اپنے نبی کے فرمان پر یقین ہے بیٹی پر یقین نہیں نبی کے فرمان پر یقین ہے میری بیٹی تیرے باپ نے کبھی کسی عورت کو غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو جس کے باپ نے کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تو اس باپ کی بیٹی کو کوئی غلط نظر سے کیسے دیکھ سکتا اس کی عبروں سے سعودہ کیسے کر سکتا ہے دامانے کنات کی یہ شان ہوتی ہے دامانے کنات کی یہ شان ہوتی ہے بےون تو لگے ہوتے ہیں گناہ کے دھبے نہیں ہوتے اے میری قوم کے جوانوں آخرت کی تیاری کرو لیکن آخرت ڈپینڈ کرتی ہے دنیا کی تیاری پر دنیا کے عامال پر نیک بنو پریزگار بنو ایک دوسرے کا سکدک کے ساتھی بنو ایک دوسرے کے درد کے ساتھی بنو صرف سننے کے لیے نہ آؤ بلکہ عمل کرنے کی کوشش کرو اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں شادی بیاں کے موقع پر خرافات سے بچو ورنہ جہنم کا اندن بنو گی آپ سے بھی کہتا ہوں خرافات سے بچو اور ایک بات اذ کروں شکریہ شکریہ